حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر اختلاف کیوں شیعہ حضرت تراوی کے معاملے میں اختلاف کیوں سیدنا عمر کی وئی رزین ہی ہے سیدنا عمر کے ماننے والوں کی بٹا سیب سیدنا عمر کا تو موقف آل بہت شیعہ والا ہی ہے یہ بڑی گران کن بات جی 2010 نمبر ندیس پڑھ لیں آپ صحیح بہاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے ربیل اسلام کے موارک دور میں آپ نے تین دن تراوی کی جماعت کروائی اس کے بعد نہیں کروائی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے قیام اللائل جی قیام اللائل اس کو ہمارے تراوی بھی استعمال ہوتا ہے وطر کی نماز بھی ہے اس کے بعد نبیل اسلام کی وفا جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا ہے یہ معاملہ سیدنا مبکر کے دور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے پھر بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑنا ہی ہے مسجد میں پھر انہوں نے تمیم داری اور عبی ابن اکاب کی ڈیوٹی لگائی اور علموتہ ممالک میں ہے کہ گیارہ رکتوں کا حکم دیا بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی وہاں رکتے بھی موجود ہیں اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بیدت بھی نکال لیتے ہیں بیدت تو تب تھی جب نبیل اسلام نے نہ کی ہوتی اچھا نیا کام جو میں نے سنت کو سنت کو رنیو کے معنوں میں انہوں نے کہا اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے کیا؟ انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں پڑھتا ہے آخری وقت میں تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں ترابی جماع سے پڑھی نہیں ہے سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبیل اسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا ان پر جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروای تھی تو ہم نے یہ کرنی کرنی انہوں نے شروع کروای تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں انہوں نے کہا پیروڈٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مرد جو فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے برکت ہوتی ہے یہ تین حدیثیں ہیں تینوں متفقوں نے لے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی اب آجیں شیعہ کی طرف شیعہ قیام اللہیل کے منکر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبیل اسلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں آئے نبیل اسلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نہ کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر حضرت عمر کا موقع یہ تھا کہ نبیل اسلام جب دنیا سے چلے کے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا آپ کی پسند تھی حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اس میں یہ غلوف نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں یہ کوئی بدت کر رہے ہیں جو کام میرے نبی نے تین دن بھی کیا وہ بدت نہیں ہے اگر کوئی تیس دن بھی کریں کئی عمال ہیں نبیل اسلام نے ایک دفعہ کی ہیں صحابہ اکرام نے مثلا ابودود میں عدیث ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے نبیل اسلام کو اس سال میں دیکھا کہ بٹن کھلے بے تھے انہوں نے پوری جنگی پھر بٹن نہیں لگائے انہوں نے ایک عدد دیکھی اس کو ڈاپٹ کیا تو یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عمال نے کوئی بدت بدت تو تب تھی جب نبیل اسلام نے تراوی جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی ہاں ان معنوں میں کہ تین دن پڑھائی ستائیس دن گھر کی ترغیب دلائی یہ بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری اشنے میں قیام کروایا یہ اپنی یہ کا درست ہے میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قیرات ہو مسجد میں تراوی ادا کریں سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں ترجمہ پیلنل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریڈیو کر لیں سال میں اور یہ ثابت ہے صحیح بخاری میں زکوان تابی کے بارے میں آتا ہے وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے وہ مصب ہاتھ میں پکڑ کر اممہ عائشہ کو کیام اللیل کروایا کرتے تھے ہجرے میں وہ ان کے بیشے نواز پڑھتی تھی ہاتھ میں مصب پکڑ کے آپ کیام اللیل بھی کرواسے اکثر وہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ امام سامنے ایک پرامٹر ٹائپ کی چیز یا پڑھ کے امام بھی اور مقتدی بھی کنسٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی صحیح ہے اور ترجمہ والا کھولیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا ائر فلائٹ موڈ میں لگائیں صحیح ہے یہ نہ ہو کہ پہلال میں آپ اپنے ورسائل میسیج بھی دیکھ رہے ہو نہیں وہ کنسٹریشن لوز ہو جائے گی آپ موبائل ترجمہ والا ساتھ کھولیں اٹلیسٹ آپ گو تھو ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ میں تو کیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے دو رکو تین رکو اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے ویسے تو آپ نے بوڑی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھے اس کا اندرزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوں گے